ملٹی روز لائف سبسکرائب کے ساتھ والے آپشن بیل کو بھی پریس کریں تاکہ ایسی ہیلتھ اور بیوٹی کی انفرمیشنز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سمیں پر پہنچ سکے لاؤنگ کی بھارتی مسالوں میں مکھے جگہ ہے اس کے اپیوگ سے کھانے میں سواد کے ساتھ ساتھ کچھ اہم گن بھی جھڑ جاتے ہیں اس کا اپیوگ تیل و انٹیسپٹک کے روپ میں کیا جاتا ہے لاؤنگ میں آپ کے سواست کو درست رکھنے کے کئی گن ہوتے ہیں لاؤنگ کا دھارمک درستری میں بھی بہت مہتب ہے لاؤنگ اور گھی کا دیپک جلا کر پوجہ کی جاتی ہے لاؤنگ میں سوڈیم، پوٹیشیم، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، ویٹامین اے، کیلشیم، آئرن، مگنیشیم اور فائبر موجود ہوتے ہیں لاؤنگ کے سواستے لاب کے ساتھ ساتھ لاؤنگ کے تیل میں انٹی آکسیڈنڈ، روک پرتی رو دکھ، جیوانو رو دھی، انٹی وائرل اور انٹی سپٹک جیسے گن ہوتے ہیں تیل کی تاظیر گرم ہوتی ہے اور اسی کاران اسے ناریل تیل یا پھر کسی انیت تیل کے ساتھ ملا کر ہی شریر پر لگانا چاہیے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کیسے ایک لاؤنگ آپ کے سواستے اور سوندریہ کو برقرار رکھے گا سانسوں سے آنے والی بدبو کے علاج کے لیے لاؤنگ بہت کارگر ہے بس آپ کو لاؤنگ کو موں میں رکھ کر اس کے رس کو چوسنا ہے آپ لاؤنگ کو اپنے کھانے میں یا پھر ایسے ہی سونف کے ساتھ کھا سکتے ہیں لاؤنگ کا نیامت استعمال سانس سے آنے والی بدبو سے چھٹکارہ دلاتا ہے ساتھ یہ لاؤنگ پاچن کریا کو بھی درست رکھتی ہے لاؤنگ سے پیٹ در، ایسیڈیٹی، گیز، الٹی، مروڑ اور ڈائریا کی شکایت دور ہوتی ہے اس کے سیون سے آپ کے پیٹ کی ساری سمسیاں دور ہو جاتی ہے یدی کسی ویکتی کو بس وٹ ٹرین کے لمبے سفر سے جی مچھلانا یا الٹی جیسی شکایت ہوتی ہو تو ایک لاؤنگ موں میں رکھ کر چوسنے سے الٹی آنی اور جی مچھلانا بند ہو جاتا ہے تو یدی آپ سفر میں ہیں اور آپ کو بھی ایسی ہی سمسیاں ہے تو اپنے ساتھ ایک لاؤنگ اوشیے رکھیں ایک لاؤنگ کو چوانے سے داتوں میں ہونے والے درد سے نجات ملتی ہے اور یہی کارن ہے کہ 99% ٹوٹ پیسٹ میں ہونے والے پردہاتوں کی لسٹ میں لاؤنگ خاص طور پر شامل ہوتی ہے ساتھیوں لاؤنگ ویٹ دماغی اسٹریس کو کم کرنے کے بھی گنہ ہوتے ہیں لاؤنگ کو آپ تلسی پدینہ اور الائچی کے ساتھ استعمال کر کے خوشبودار چائے بنا سکتے ہیں یہ چائے آپ کو سواد کے ساتھ ساتھ دماغی سکون بھی دے گی اور آپ کو چنتہ مکت رکھے گی ساتھی اگر آپ تو اچھا سمندی سمسیاؤں جیسے کیل مہاں سے بلیک ہیٹس سے پریشان ہیں تو آپ کی ان سمسیاؤں کا سمدھان لاؤنگ کے تیل میں چھپا ہے آپ اس کو اپنے فیس پیک یا فرناریل تیل میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اسی لئے اسے اکیلے استعمال نہیں کرنا جائیے لاؤنگ جیون شکتی کوشکاؤں کو پوشن کرتا ہے اسی قارن لاؤنگ ٹی بی اور بخار میں انٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے یدی کسی کو ٹی بی ہو یا تیز بخار ہو تو اسے لاؤنگ کا سیون اوشے کرائیں دوستو لاؤنگ کو موں میں رکھ کر اس کا رس چوسنے سے خاصی بھی ختم ہوتی ہے جب تک موں میں لاؤنگ رہتا ہے تب تک خاصی بند رہتی ہے ساتھی اور لاؤنگ کا تیل سردی زکام کو بھی دور کرتا ہے لاؤنگ کے تیل کی کچھ بوندے کسی صاف کپڑے پر ڈال کر لاؤنگ بھی بند ہو تو ایسا کرنے سے بندناک کی سمسیاں بھی دور ہو جاتی ہے دوستو وات ویکاریا جوڑوں کے درد کی سمسیاں میں لاؤنگ کا دیل بہت آرام پچاتا ہے یدی آپ کو جوڑوں کے درد کی سمسیاں ہے تو لاؤنگ کے تیل کو ناریل کے تیل کے ساتھ ملا کر اپنے جوڑوں کی مالش کریں اس سے آپ کو بہت جلد ہی آرام ملے گا تو ساتھیوں یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے ایک لاؤنگ آپ کے سوست ہے اور سوندر یہ کو برقرار رکھ سکتی ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوارہ دیگئی جانکری آپ کے لئے لابدائک ہوگی ایسی ہی جانکاریاں ہم آپ کے لئے آگے بھی لاتے رہیں گے آپ سے نیوی دن ہے آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اوروں تک شیئر کریں تاکہ ایسی مہتفون جانکاریاں آپ کے دوارہ اور ساتھیوں تک بھی پہنچتی رہیں بائے ٹیک کیر بی ہیپی دھنیواد